تین جنوری سے دیش میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو کورونا کے خلاف لڑائی میں سرکار نے شامل کر لیا ہے پردار منطری سے پرمیشن ملنے کے بعد ویکسینیشن کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے دیش میں پہلے ہی اومیکرون کے بڑتی رفتار کو روکنے کے لیے ویکسینیشن پر زور دیا جا رہا ہے لیکن پی ایم کے اس فیصلے سے کورونا کے خلاف لڑائی میں اور مضبوطی ملے گی میوٹیشن کی تیز رفتار کے ساتھ اومیکرون لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اومیکرون سے کورونا کی تیسری لہر کی سمبھاونا کو دیکھتے ہوئے کیندری سواستے ویبھاگ، سابدھانی، اپائے، سختی جیسے سب ہی پہلووں پر الارٹ موڈ پر کام کر رہا ہے لوگوں کو جاگرو کر خطرے سے بچائے رکھنا اس وقت ویبھاگ کی سب سے بڑی چنوٹی ہے کیونکہ لوگ نئے سال کے جشن کے نام پر جانے انجانے میں خطرے کو نیوتا دے رہے ہیں دیش میں بنے حالاتوں کو گمبھیرتا سے سمجھتے ہوئے پی ایم نے شنیوار کی رات دیشواسیوں کو آگھا کیا انتیم سپتا میں ہے دوہزار بائیس بس آنے ہی والا ہے آپ سبھی دوہزار بائیس کے سواگت کی تیاری میں جھٹے ہیں لیکن اتصا اور اممگ کے ساتھ ہی یہ سمائے سچیت رہنے کا بھی ہے اپنے سمبودھن میں پی ایم نے اومکرون کے خلاف اس جنگ میں جیت کے لیے کئی بڑی گھوشن آئیں کی تین جنوری سے بچوں کا ویکسینیشن ہیلتھ کرمیوں کو لگے گی بوسٹر ڈوز بزرگوں کو ڈاکٹر کی سلاح پر لگے گی بوسٹر ڈوز پی ایم نے ویکسینیشن کو کورونا کے خلاف جنگ میں اہم ہتھیار بتایا اور ساتھ ہی بچوں کو بھی سرکشا کبچ دینے کی گھوشن آگی پندرہ سال سے اٹھارہ سال کی آئیو کے بیچ کے جو بچے ہیں اب ان کے لیے دیش میں ویکسینیشن پرارب ہوگا دوہزار بائیس میں تین جنوری کو سوموار کے دن سے اس کی شروعات کی جائے گی یہ فیصلہ کورونا کے خلاف دیش کی لڑائی کو تو مجبوت کرے گا ہی سکول کالیجوں میں جا رہے ہیں ہمارے بچوں کی اور ان کے ماتا پتا کی چنتہ بھی کم کرے گا بچوں کو ملے گا سرکشا کبچ پی ایم نے تین جنوری سے بچوں کے ٹیکہ کرن کا اعلان کیا پندرہ سے اٹھارہ تک کی عمر کے کشوروں کو سوادیشی کو ویکسین لگے گی ویکسین کے کشوروں پر ایمرجنسی یوز کی ڈی سی جی آئی نے منظوری دی ہے دیش میں پندرہ سے اٹھارہ عمر کے آٹھ کروڑ بچے ہیں تیسری لہر کی چھتاونی سے شروع ہوا تھا بچوں کے ویکسینیشن پر منتھن سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی نے کی تھی بچوں کے ویکسینیشن کی سفارش بارہ مائی کو بچوں پر کو ویکسینیشن کی ٹرائل کی سفارش کی گئی تھی بھارت بائیو ٹیک نے بچوں پر کو ویکسین کا ٹرائل جون میں شروع کیا تھا جائیڈا سکیڈیلا کی نیڈل فری ویکسین کو پہلے ہی منظوری مل چکی ہے کو ویکسین دیش کی دوسری ویکسین ہے جسے بچوں پر ایمرجنسی یوز کی منظوری ملی ہے وشو کے تیس سے زیادہ دیشوں میں بچوں کا ویکسینیشن ہو رہا ہے بچوں کے ویکسینیشن کے بعد پی ایم نے ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز کے کورونا کے خلاف لڑائی میں یوگدان کو اہم بتایا ان کی سرکشہ کے لیے بھی دس جنوری سے ویکسین کی پرکوشن ڈوز دینا شروع کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساٹھ ورش سے اوپر کی آئیو کی کاؤ موربیڈٹی یعنی بیماری سپیڈت ناغریکوں کو بھی ان کے ڈاکٹر کی سلاح پر دس جنوری سے ویکسین کی پرکوشن ڈوز کا وکلپ دیا جائے گا ہم سب کا انوبہ ہے کہ جو کورونا واریئرز ہیں ہیلتھ کیئر اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس لڑائی میں دیش کو سرکشت رکھنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے وہ آج بھی کورونا کے مریضوں کی سیوا میں اپنا بہت سمائے بیتاتے ہیں اس لیے پرکوشن کی درستی سے سرکار نے ننڈے لیا ہے کہ ہیلتھ کیر اور فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین کی پرکوشن ڈوز بھی پرارمب کی جائے اس کی شروعات دوہزار بائیس میں دس جنوری سوموار کے دن سے کی جائے گی کورونا ویکسین کا اب تک کا یہ بھی انوبہو ہے کہ جو ادھک آئیو والے ہیں اور پہلے سے ہی کسی نہ کسی گمبیر بیماری سے پیڑیت ہے انہیں پرکوشن لینا سلاک یوگ ہے اس کو دھان میں رکھتے ہوئے ساٹھ برسے اوپر کی آئیو کے کو مرمیڈیٹی والے ناغریکوں کو ان کے ڈاکٹر کے سلا پر ویکسین کی پرکوشن ڈوز کا ویکلپ ان کے لیے اپلپد ہوگا یہ بھی دس جنوری سے پرارم ہوگا پی ایم نے لوگوں کو اومکرون سے گھبرانے کی بجائے سترک رہنے کی سلاح دی اس کے ساتھی دیش میں سواستے سوبیدھاؤں کی اپلپدھتا کو لے کر آشوست کیا یہ دیش کے سبھی ناغریکوں کا ساموہک پریاس اور ساموہک اچھا شکتی ہے کہ آج بھارت ایک سو ایک تالیس کروڑ ویکسین ڈوز کی ہے عبود پورو اور بہت مشکل لکش کو پار کر چکا ہے آج بھارت کی ویسک جنسکھیا میں سے ایک سٹ پتیشت سے زیادہ جنسکھیا کو ویکسین کی دونوں ڈوز لگ چکی ہیں اسی طرح ویسک جنسکھیا میں سے لگ بھگ نبی پرتیشت لوگوں کو ویکسین کی ایک ڈوز لگائی جا چکی ہیں پی ایم نے اپنے قریب تیرہ منٹ کے سمبودھن میں لوگوں سے ویکسینیشن کی چین پر زور دینے کی اپیل کی اور کورونا کی جنگ میں جیت کا احوان کیا بیورو ریپورٹ حریان نیول ویکسینیشن پرارب ہوگا دوہزار بائیس میں پردان مندرین اریندر موڈی کی انمتی کے بعد کورونا کے لڑائی کی جنگ میں اب پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچے بھی شامل ہو گئے ہیں اس پر خوشی زاہر کرتے ہوئے سی اے منوہر ڈال نے ٹویٹ کر پی اے موڈی کا شکریہ دکیا اور کہا گوڈ گورننس ڈے کے افسر پر ہیلک کیئر ورکرز فرنٹ لائن ورکرز ورش ناگری کو اور پندرہ سے اٹھارہ ورش کی آئیو کے بچوں کو ویکسین لگانے کی گھوشنا کے لیے پی اے موڈی کا آبھاد اس کے ساتھ ساتھی گریہ منتریہ نلوج نے بھی ٹویٹ کر پی اے موڈی کا شکریہ آدھا کیا کہا کہ ایسا کرنے سے کورونا کے خلاف چل رہی لڑائی کو اور بھی مضبوطی ملے گی نشد طور پہ کورونا کے خلاف دیش جو جنگ لڑ رہا ہے اس جنگ کو اور زیادہ مضبوطی دینے کے لیے اپنے حق میں کرنے کے لیے یہ فیصلہ بہت زیادہ اہم تھا بچوں کو اس دائرے میں اور پندرہ سے اٹھارہ ورش کے کشوروں کو اس دائرے میں لانا بہت زیادہ ضروری تھا اور کافی چرچہ کا جس پر فیصلہ لیا گیا ہمارے ساہیوگی مکیش منڈل ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے اور نیوز روم سے کرن کورونا ہمارے ساہیوگی جڑ رہے ہیں زیادہ بات چیت کے لیے مکیش سب سے پہلے پہ آپ کے پاس آ رہی ہوں پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو بھی اب سودیشی ویکسین کی ڈوز لگے گی بہت زیادہ ضروری اور اہم فیصلہ دیکھیں بلکل لگاتار جو مانگ تھا کہ بچوں کو لے کر سیپٹیک ہے کوویٹ کی بات کریں تو کوویٹ کے دوران آپ سے دیکھا لیکن بچوں کو لے کر کیا حالاکہ کئی دیش ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کے ریکشنیشن کا کام پہلے سے ہی چل رہا ہے اور ایسے میں جو آپ نے سمبودھن دیکھا پردھان منتری کا اس کو لے کر کافی کہہ سکتے ہیں جو کوویٹ کے لڑائی میں جو بچے ہیں جو جوج رہے تھے ان کو بھی وہ دوج ملے گی جس دوج کا انتجار تھا حالاکہ اس کے بعد بات کی جائے تو بوشتر دوج یعنی دو دوج کے بعد جو بوشتر دوج لگنا ہے وہ بھی اب یواؤ کو بوشتر دوج لگے گا حالاکہ اس کے بعد جو بزرگ ہیں اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر کی تریک نہیں ہے کسی بیماری سے تو اس کو بھی بوشتر دوج لگے گا یہی وجہ ہے کہ پردھان منتری کا تمام جو بپکش دل ہے راہل گاندھی کی پاتھ کر کے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جو بپکش نے بات اڑھائی تھی بوشتر دوج کو لے کر اور پردھان منتری نے ہماری بات مانی تو ان کا دھنیواد کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا کہ اس طرح جیتی بھی ہو رہی تھی ایک ویکسن کو لے کر جو پندر سے لے کے اٹھار وقت کے یواؤں ہیں ان کو ویکسن دینے کو لے کر پردھان منتری نے راستہ ساپ کر دیا ہے کل انہوں نے سمبوتس میں کہہ دیا ہے اور ہو سکتا ہے انامی کے آنے والے دن میں یہ بھی دیکھا جائے کہ دس سے لے کے پندر تک کے بچوں کے لیے بھی کوئی ویکسن جو کی تیاد ہو رہی ہے بھی اس کو منجوری نہیں ملی ہے اس کا کئی تیسٹ باقی ہے وہ بھی جلد ہی مارکٹ میں آ جائے گا کیونکہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اومیکرون یوں نیا ویریانٹ آیا ہے وہ ڈیلٹا کے مقابلے حالاکی زیادہ تیجی سے فیل رہا ہے اور یہی وجہ ہے میں تمام جو سواست گیوھاگ ہیں اس کی بات کرے گریمانٹرانے کی بات کرے تمام جو لوگ ہیں وہ کافی چندت ہے الگ الگ جو تمام راجدوں ہیں ان کے راجدوں سے بات چل رہی ہے ہن سے منشٹر سے بات چل رہی ہے کہ fimیلٹ ہنگو منشٹر کی تمام راجدوں کے منشٹر سے بات چل رہی ہے کیسی طرح سے آپ کے شہر میں تیاری ہے آپ کے راجدوں میں تیاری ہے کہیں جو اومی کرون کا معاملہ ہے وہ تیجی سے نہ پھیلے حالانکہ دیکھا ہے آپ نے انانکہ کی اومی کروم کا دو ماملہ ہے لگتار اپنے پوری دیش میں پیر پسار رہا ہے سترہ راجیوں کے بارے سترہ راجیوں میں چلا جیا ہے اس کے بعد اور بھی راجیوں سے خبر آئیے اور یہ پیر نہ پسار سکے اس کے لیے چوترفہ تیار رہنا ہوگا آپ کو اور ہمیں بھی سرکارے اور پرشاشن لگتار کوشش کر رہی ہے وہ کوششیں کتنا رنگ رنگ لائیں گی یہ آپ کی اور ہماری کوششوں پر بھی بہت حد تک نربھر کرتا ہے بنے رہی ہے میں لوج کر آ رہا ہوں آپ کے پاس کرن ہیں ہمارے ساتھ نیوز روم سے سیدھے جڑے ہوئے ہیں کرن کس طرح کے تیاری آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری کی پرمیشن مل جانے کے بعد کشورو کو جو ویکسین لگانی ہے ان کے ویکسینیشن کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں آپ اور نیس اندھے بہت زیادہ مجبوطی ملنے والی ہے کرونا کے اگنسٹ فائٹ کو لے کر دیکھیں اومیکرون وائرینٹ جس طریقے سے اپنے پیر پسار رہا ہے اس کے بعد سے لگاتار موڈی سرکار میٹنگ کر رہی ہے آئے دن اور جو موڈی سرکار نے یہ فیصلہ لیے کیونکہ سنبھاوی تیسری لہر کو لے کر لگاتار وششکی چتاونی دیڑتے اور تیسری لہر جو ہے جادہ تر بچوں پر ہی خطرناک بتائی جارتی وششکی شروع سے کہہ رہے تھے اگر تیسری لہر بھارت میں آتی ہے تو یہ بچوں پر زیادہ خطرناک ہوگی اس دوران پردھان منتری موڈی نے وششکیوں کی جو چتاونی دیتی اس کو مدد نظر جو ہے کرسماس پر یہ توفہ دیئے بچوں کو کہہ سکتے کہ پندرہ سے اٹھرہ سال کے بچوں کو تین جنوری سے امرجنسی یوز کے لیے ویکسین لگے گی ساتھی بوسٹر ڈوس کی بھی بات ہو رہی ہے بجرگوں کو لگانے کی لیکن سوال ادھر یہی اٹھتا ہے کیونکہ دلی میں جو ایسے تین ناغرک پائے گئے تھے جو اومکرون سے سنکرمیت تھے ان کو بوسٹر ڈوس آلریڈی لگی ہوئی تھی وہ ویدیش سے لگا کے آئے تھے لیکن بابجود ان کے اومکرون ویریانٹ سے وہ پربھاویت پائے گئے تو کیا سوال یہی اٹھے گا کہ وہ بوسٹر ڈوس جو لگائی جائے گی آنے والے سمیے میں کیا وہ پربھاوی ہوگی بہرحال دیکھنا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ ویکسین جو بچوں کو لگتی ہے وہ کس طریقے سے جو اومکرون ہے اس سے لڑ پاتی ہے کیونکہ ویششکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو بھارتی ویکسین ہے وہ اومکرون سے جو ہے مقابلے میں لڑنے میں پربھاوی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کیونکہ تیز سے زیادہ دیشوں میں جو ہے آلریڈی جو ہے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے اور الگ الگ نتیجے سامنے آ رہے لیکن اومکرون ویرینٹ کے بارے میں ابھی ویششکیوں کو زیادہ پتا نہیں ہے اور اتنا تیجی سے یہ سنکرمن فیل رہا ہے ڈیلٹا کے مقابلے ہم نے ڈیلٹا ویرینٹ میں دیکھا تھا کتنی تیجی سے فیل آتا ہر کسی نے دوسری لہرے کے دوران اپنے قریبیوں کو کھویا تھا تو ڈیلٹا کے مقابلے ڈبلو ایچو نے بھی چتاب نہیں دیا کہ ڈیلٹا کے مقابلے تین گناہ تیجی سے یہ ویرینٹ فیلے گا سابدھانی بھی برتی جاری اور پردھان منتری مودی لگاتار بول رہے ہیں کہ جو جشن ہے دو جار اکیس دو سال نیا آ رہا ہے اس کے مدنظر کئی خوشی خوشی مناتے سمجھے کہ گم نہ آجے کسی کی زندگی میں ایسی بھی خوشی نہ منانا تو لگاتار سابدھانی برتنے کے لیے پردھان منتری خود روجانہ اپیل کر رہے ہیں کہ لوگوں سے کیونکہ سرکار کیون نیم بنا سکتی ہے ہمیں ہی خود کو فالو کرنا ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یو پی میں مدھے پردیش میں تمام طرح کے نائٹ کرفیو لگائے گئے تھے لیکن بابجود اس کے کہنا کئی لوگ جو ہے نیم کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دکھائی دیئے اور اس وقت ہم اس طرح سے نیموں کی دھجیاں بلکل بھی نہیں اڑا سکتے ہم بلکل افورٹ نہیں کر سکتے اومکرون کبھی بھی دروازے پر دستک دے سکتا ہے ڈیلٹا ڈیلٹا پلس کے بعد یہ ایک نیا روپ کورونا ابھی گیا نہیں ہے لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا نظر بنائے رکھئے اپڈیٹ کے لئے لوٹ کراتی رہوں گے آپ دو لوگا بہت شکریہ ستمام جوانکاری کے لئے اور جب دیش میں